اور عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے پوچھ پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا صحابہ نے یہ نہیں سی پوچھا حضور جیڑا تو سی وضو فرما رہے ہو جے شریعت جیز ہوئے تھے پانی لے لیے صحابہ ہاتھ کر کے نص پیس آ رہے انہاں کیا حضور ایتھے توک مبارک سٹو ایتھے تو صاحب تے چودہ سو دوڑ پیس ہیں آج تو انگوٹھے چومنے میں دوسرے کو دیکھتا ہے پتہ نہیں یہ چنجائز ہے کہ نہیں میں آقا جلے اتو کی محبت کی تھی حضور نار اتو کی محبت کی تھی تو تے انگوٹھے بھی دوسری باری نہ چوم سکے ہوں عربہ بن مسعود کیوں جی حضور شیخ الحدیثن بخاری شریف دی حدیث عربہ بن مسعود جا تو واپس گئے نا مکہ ویچ سفیر پڑھن کے آئے سن محبت انجو ہوئے کہ کلمہ نامی پڑھے ہوئے تو منظر مسلمانہ دے ہوئے کہ وہ کلمہ پڑھ جائے محبت اس میں کہہ جائے میں اس محبت دا قائلہ ہاں جی واپس گئے تو انہاں پوچھاو کی ویکھے ہی انہیں کہا توبہ کرو اے قوم واللہ لقد وفتو علی الملوک وفتو علی قیسر وکسر ونجاشی واللہ ان رہتو ملکن قتو یعظمو اصحابہو ما یعظمو اصحاب محمد محمدہ انہیں کہا اہ قوم میں بڑے بڑے دربارنج گیا اور میں بڑے بڑے سونے چاندی ویکھے دربارنج بڑیاں بڑیاں فوجاں تے کالینہ تے ریشم ویکھے لیکن میں جڑا منظر محمد عربی تے دربار دے ویکھا میں کدھرے نہیں ویکھا انہیں کہا کی ویکھے یوئے انہیں کہا انہیں کہا انہیں کہا منظر ویکھا چودہ سو صحابہ سن جو رسول اللہ تھوک مبارک لعاب داہن سٹ دے سن تے چودہ سو اے ہاتھ کر کے دوڑ پہ دے سن حضور اے تے سٹو انہیں کہا پھر دو دے دے سن انہیں کہا نہ ہوئے اتھا تے مڑ کے تے اپنے موہ تے مڑ دے سن کہا اپنے جسمہ ہوتے مڑ دے سن وحضہ توضہ قادو یکتتلون علا وضوئی کہا میں منظر بیکھا جدو رسول اللہ وضو فرمان دے سن تے قریب سی کے صحابہ ایک دوسری نو قتل کر دیں دے کہیں دے یارہ زور تا پانی تولیا ہوندے میں نو لہن دے تو کہا حضور قادو یکتتلون علا وضو اے تے ایسی کھول کے بیان نہیں کی تے جیڑی قوم جناب گھٹے چمر تو بیزار ہے پانی دے منظر تا دسی ہے نا پانی لینڈ واسطے ہونے آپڑے نے نہیں بیان کی تا کلمہ تو ہونے بعد اچھ پڑے آؤ نہ کیا قریب سی کہ صحابی ایک دوسری انہیں تلوار مار دیں دے اور یار اثر دا پانی تولیا انش مغرب تا دے لینڈ دے اے منظر سی ہوتے آج جناب جی صحابہ میلاد منایا اس کو جناب صدیاں گزر رہی ہیں اجے چودہ سو سال تو بعد حضور دی امت اجیے نہیں فیصلہ کر سکی کہ صحابہ میلاد منایا بس کرو یار محبت ہون دی انہیں وا محبت ہون دی انہیں وا ایک ہی محبت ہون دی انہیں وا حضور نال انجھ کر کے پیار کرنا ہے غیر بھی متاثر ہوئے انہیں کہا اور کی کر دے سن انہیں کہا جد رسول اللہ گفتگو کر دے سن اینج بیٹھے ہون دے سن جراب ہونا تے سرہ دے پرندے بیٹھے ہون انہیں کہا حضور ایک نو حکم دینے سن بلال اٹھ کے میری اٹھنے نو گھا پاؤ حکم ایک نو مل دا سی چودہ سا اٹھ کے نص پہن دے سن کیوں جی حضور اے تے حاد مک گئی نا آہ فرماو عربہ بن مسعود کرنے لگے میں منظر ویکھا چودہ سو بیٹھے سن مجلس ج ایک اکھ بھی چک کے نیسن ویکھ دے کدھر اکھ دے ویکھنے ناڑی بیدوی نہ ہو جائے اے منظر اے رسول اللہ ناڑ پیارے اصلا جنابی تے مو پہنچونا دا پتہ نہیں ہون دا تے او بھی بیٹھ کے جناب تفسرے کر رہے ہون دے جی ہے اے جنیہ لگانا کہاں جائے سے اور میں کہا جاوے جن صحابہ نے نہیں لائی ہیں میں کہا ساسدی کے اکبر سارا مال لیا ہے سن جنیہ اندر رکھا ہے سن انہاں کہا حضور جنیہ نہیں لیا نیاں باقی سارا مال لیا اوہ نا جھڑے اپنے واز دکھی حضرت عزیفہ بن یمان آئے نا عراق اچھ ایک تابی آگا ہے یانگ جرنیشن جنہوں آج کہیں دیں یانگ جرنیشن کیوں نہیں جی اسلام تو متاثر کہیں دیں یانگ جرنیشن کی مسئلہ ہے جیڑا صحابہ کلمہ پڑھیا یانگ جرنیشن نہیں پڑھیا ایک ایڑی یانگ جرنیشن ویسے کب ہو ایک ایڑی بات ہے اے یانگ جرنیشن نے پچھیا یانگ جرنیشن تیو جی ہونی چاہی دی عزیفہ بن یمان عبایت صحابیان جنہوں نے حضور نے دس ایسی مدینہ منورج منافق کڑا کڑا رہا میں کہت ہی بھی پریشان نہیں ہو جیڑے لوگ کہتے ہیں جیو فلانے والا جا رہا میں کہا جدو دور رسالت ویج منافق موجود ہے تھے آج کوئی نہیں جدو دور عمر ویج منافق موجود ہے تھے آج کوئی نہیں میں تک کدی بھی حضور نہیں پریشان ہوئے میں تک خوش ہونا چلو نفاق تے ایمان دے تے فیصلہ تے ہو گئے ہاں جی میں توانا سچ جیڑ ایمان ہے وے حضور فرمان گھوڑے سمدھنا چپاہ دے ہونا کہ حکم تہ دے ہو حکم تہ دے ہو ایتھے دوسری گالی کوئی نہیں یہ ڈاگر مگر کر دا سمجھ لینا گال ویج کوئی اور ہے عزیفہ بن یمان اینا کوڑو تابی نے پوچھا آل صاحب تم رسول اللہ تسی حضور نے صحبت اختیار کیتی سی وال رہے تم رسول اللہ ہم نے کہاں جی کیا فکنتم تسنہوں پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی اور کی خدمت کیتی بابیو تسی آپ نے فرما واللہ لقد کنہ نجتہ دو موہ پترہ سی سب کچھ لٹھا دیتا آسان کی چھوڑے آپنا تا سمجھنا جی گوڑے پا دیتے پتھر بھی پیٹا دے بند کے مٹیاں کھندگ کھو دی آسان جناب دس آزار پندے لے کے لکھان دے لشکر جاگھوسے آسان تا جناب قدی بھی نہیں ستر زخم کھا کے پھر بھی کہنے تا دس ہو جی حضور دا کیا لے آن جی آسان تا اوہ کہنے لگا ٹھیک ہے تو آڑی گل جی سانو لو لو اد رکنا ہو اوہنا کیا جی سانو موقع ملنا نا حضور دی خدمت مات رکنا ہو یمشی علی الارض ولا حملنا ولا آنا کے نا اوہنا کیا جی ساہ بابا جی تسی واقعی بڑی خدمت کی تھی جی ساڑھے ذوق پشتے ہو نا جی سانو موقع مل دا حضور دی خدمت دا تب پھر اسی رسول اللہ نو زمین تے نہیں سی چلن دینا اوہنا کیا تسی کی کر دے ہو مونڈے ہو اوہ مونڈے ہو تسی کی کر دے اوہنا کیا جناب اس یہ سمیش ہمیشہ گردنہ تے حضور نو چوک کے رکھنے